اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّمْنَا الْقُرْحَانَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّن بِالْخَيْرِ السلام علیکم ورحمت اللہ ہم دیکھیں گے کہ علیف کسے کہتے ہیں حمزہ کسے کہتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے تاکہ ہم ان دونوں کو پہچاند سکیں اور پھر حمزہ کی کتنی اقسام ہے حروف الحجا کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض گریمیریانز علیف کو کانسوننٹ نہیں مانتے کیونکہ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی یہ صرف آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو علیف کی جگہ پر وہ حمزہ کو استعمال کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علیف اور حمزہ میں کیا فرق ہے علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی یہ دیکھیں جیسے کانہ اور مالی کی لکھا ہے جبکہ حمزہ جو ہے وہ علیف کی شکل ہو یعنی علیف بنا ہو اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہو یعنی پیش ہو زبر ہو زیر ہو یا جزم ہو یعنی سکون ہو تو پھر ہم اسے علیف نہیں کہیں گے بلکہ پھر ہم اسے حمزہ کہیں گے بیسک ڈیفرنس تو ہمیں پوائنٹ نمبر ون میں پتا چل گیا مزید ہم اس میں کچھ فرق دیکھتے ہیں کہ علیف شروع میں کبھی نہیں آتا یہ درمیان میں یا آخر میں آتا ہے جیسے یہ کانہ اور مالی کی اب آپ ان میں دیکھیں کانہ میں علیف آیا ہوا ہے اور یہ درمیان میں ہے یہاں پہ ہی دیکھیں شروع میں یہ نہیں آتا درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے اور آخر میں یہ اس طریقے سے آتا ہے علیف کی صورت میں یا علیف مقصورہ کی شکل میں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے جبکہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ شروع میں بھی آ جاتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے جیسے یہ اکبر ایمان تو آپ دیکھیں یہاں حمزہ شروع میں آیا ہوئے اگلی دیکھیں سال یہاں پہ حمزہ درمیان میں آیا ہوئے اور اس میں آخر میں آیا ہے قرآہ علیف سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے جبکہ حمزہ سے پہلے حرف پر پیش، زبر، زیر، تینوں حرکتیں ہو سکتی ہیں کوئی یاد ہے ہم نے غیر صحیح حروف میں دیکھا تھا کہ وہ علیف، واو، یا ہوتے ہیں یہ گرامر میں بڑے مزے کا رول ادا کرتے ہیں حمزہ کو کسی پر پیٹنے کی ضرورت پیش آتی کہ اس کا سٹرکچر ایسا ہوتا ہے اگر وہ علیف پر بیٹھے گا تو اس طرح سے واو پر بیٹھے گا تو ایسے یہاں پر بیٹھے گا تو ایسے اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حمزہ سے پہلے پیش بھی آئی ہوئی ہے حمزہ سے پہلے یہاں گیا ہے حمزہ سے پہلے زیر بھی آئی ہوئی ہے علیف کو ہم نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے پڑھتے ہیں جیسے میں اس کو آرام سے پڑھ رہی ہوں کانا مالی کی حمزہ بھی آرام سے پڑھا جاتا ہے اگر اس کے اوپر پیش ہو زبر ہو یا اس کے نیچے زیر ہو ہا البتہ اگر اس کے اوپر جزم ہو یعنی وہ ساکن ہو تو پھر ہم اسے آرام سے نہیں پڑھیں گے بلکہ تھوڑا جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے جیسے یہ بظاہر یومی نونہ لکھا گئے تو اس کو ہم اتنے آرام سے نہیں پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے یومی نون یا لہمون ہم نے علیف اور حمزہ کے فرق میں پوائنٹ نمبر ٹو میں یہ پڑھا تھا کہ حمزہ شروع میں بھی آتا ہے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کس طرح سے کون کون سا حمزہ کہاں کہاں آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے حمزہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حمزہ تلقت ہے اور دوسرا حمزہ تلوصل ہے تو جو پہلا حمزہ ہے حمزہ تلقت اس کا مطلب ہے تو کٹ وہاں پر حمزہ اس حمزہ پر جو ائر فلو ہے حرکت کی وجہ سے ائر فلو کی کٹنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ایسا کہا گیا ہے اس کو بہتر ہے کہ آپ اس کو حمزہ اصلی سے یاد کر لیں یہ حمزہ ہمیشہ برق را رہتا ہے چاہے شروع میں آئے چاہے درمیان میں آئے چاہے آخر میں آئے اور اس کی مثالیں بھی وہی ہیں جو ہم پیچھے کر چکے ہیں یہ وہی حمزہ ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے آگے آجاتے ہیں حمزہ تلوصل یہ جو وصل ہے یہ ایک فیل سے نکلا ہے واصلہ جس کا مطلب ہوتا ہے تو جوائن یعنی یہ کنیکٹنگ حمزہ ہے یہ پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتا ہے حمزہ فرسیمیلیشن ہے حمزہ تلوصل جو ہے یہ جملے کے شروع میں اگر آئے تو ہم اسے ادا کریں گے اسے پڑھیں گے برنہ ہم اسے نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کی کوئی اس طرح سے شکل ہوتی ہے جس طرح سے حمزہ تلوصل کی تو شکل تھی نا کہ وہ اس پوزیشن اس طرح سے بھی اس کو لکھتے ہیں واؤ کے اوپر بھی آ جاتا ہے یا کے اوپر بھی آ جاتا ہے جبکہ اس حمزہ کی صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے اصلی حمزہ کی تو مختلف شکلیں ہو سکتی نا جائے پیچھے دکھائے لیکن حمزہ تلوصل کی صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے اور یہ بعض اوقات کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اور یہ جملے کے شروع میں اگر آئے گا تو ہم اسے ادا کریں گے پڑھیں گے جیسے اور اس میں یہ ہوگا کہ حمزہ ورنہ اسے ہم ادا نہیں کریں گے حمزہ تو لکھا رہ جاتا ہے لیکن ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں جیسے فرض کریں الحمد ہے اس سے ہم نے اگر کوئی لفظ شروع کیا ہے تو یہ حمزہ یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں الکتاب ہے تو یہاں پر بھی حمزہ ادا ہو رہا ہے آگے ہے ابن مریم تو یہاں پر بھی حمزہ ادا ہو رہا ہے اسی طرح سے الدین یہاں پر بھی حمزہ ادا ہو رہا ہے کیونکہ اس سے ہم شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر فرض کریں اس سے پہلے ہم نے کوئی حرف لگا دیا اور اب یہ الحمد القتاب عبل اور الدین شروع میں نہیں پڑھے جا رہے بلکہ یہ نمبر دو پر آ گئے ہیں تو پھر ہم حمزہ جو ہے یہ لکھا تو رہ جائے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا جیسے آگے ہم دیکھیں من کے ساتھ اگر الحمد لگایا تو من الحمد اسی طرح سے واؤ کے ساتھ القتاب لگایا تو وال کتاب عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم لگایا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا جیسے آگے ہم دیکھیں من کے ساتھ اگر الحمد لگایا تو من الحمد اسی طرح سے واؤ کے ساتھ القتاب لگایا تو وال کتاب عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم لگایا تو عیسیٰ بن مریم یوم کے ساتھ الدین لگایا جب تو پھر یوم الدین گو کہ یہاں پر تو لام بھی نہیں پڑا جا رہا ہے یوم آگے جا کے دیکھیں گے ایسا کیوں ہے اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ ڈراؤپ بھی ہو جاتا ہے یہ صرف سائیڈ نوٹ کے طور پر میں بتا رہی ہوں یہ جیسے اگر الحمد سے پہلے ایک حرف لگا لی اور اگر اسی طرح سے اللہ ہے اس کے ساتھ اگر لگا لی تو یہ دیکھیں یہاں پر لی اور الحمد تو یہ بن جگہ لیل حمد یہاں پر حمزہ ڈراؤپ اسی طرح سے لی اور اللہ کے ساتھ حمزہ ڈراؤپ ہو گیا لیللہ اب جیسے دیکھیں یہاں پر ایک آیت ہے یہاں پر حمزہ بولا جا رہا ہے پڑا جا رہا ہے الحمد یہاں سے ہم نے جملہ شروع کیا ہے تو اس وجہ سے الحمد اگر ہم نے یہاں سے سٹارٹ لیا ہے تو یہاں پر حمزہ پڑا گیا ادا ہوگا الحمد آگے ہے لیلہ لام ہے اور اللہ تو یہاں پر حمزہ ڈراؤپ ہو گیا لیللہ لیکن یہاں تو حمزہ لکھا بھی نہیں تو چلیں آگے دیکھتے ہم رب العالمین تو اگر ہم رب العالمین پڑ رہے ہیں تو لیکن فرض کریں کہ ہم یہاں پر عالمین پڑتے ہیں العالمین پڑتے ہیں اور یہاں سے شروع کرتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جب ہم حمزہ سے شروع کر رہے ہیں تو وہ ادا ہوگا پڑا جائے گا لیکن اگر ہم اس کو پیچھے رب سے ملا کر پڑیں گے تو حمزہ لکھا تو رہ جائے گا لیکن ادا نہیں ہوگا اسے پڑیں گے نہیں موسیقی آج کا خلاص ہے یہ ہوا کہ ہم نے علف اور حمزہ کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے پلاس ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ حمزہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اصلی حمزہ ہوتے ہیں اور دوسرا حمزہ وصل ہوتے ہیں وصل کا مطلب ہے کنیکٹنگ حمزہ جو آپس میں ملاتے ہیں حروف پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتا ہے اللہ تعالی ہم سبکہ ہم یناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ